گھروں کے ماحول کو ہم نے بہتر بنا لیا الحمدللہ ہم نے اس پر اپنی نظر رکھی اب ہمیں بچے کی دوسری تربیتگاہ پر نظر رکھنی ہے اور وہ اس کا اسکول ہے یا مدرسہ ہے جہاں ہم نے اس کو ایڈمیشن دلایا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں کہ ہم اسکولنگ بھی کرا رہے ہیں اور دوسرے اور پارٹ ٹائم میں ہم مدرسے بھی بھیج رہے ہیں یا مسجدوں کو بھیج رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ تربیتگاہ ہیں ان کے دروازے لوگ تھے اللہ رب العالمین نے اب ہمارے لئے مسجدوں کے دروازے پھر سے کھول دیے ہیں اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ مدرسے بھی رفتہ رفتہ کھلنے کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دروازے بھی کھول دے تو ہمارے بچوں کے لئے تربیتگاہیں بھی کھل جائیں گی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لئے اچھے سکول اچھی درسگاہ چنیں اس لئے کہ وہاں بچے گھر کے بعد سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں اچھا استاذ ہونا یعنی اچھا مربی چننا ہوا اچھا سیلیبس والا اسکول چننا یعنی اپنے بچوں کے لئے تربیت والی کتابیں چننا ہے اس لئے کون سا مدرسہ ہم چن رہے ہیں کون سا اسکول ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اساتذہ کیسے ہیں شٹاف کیسا ہے کتنا تربیت ہے اب تک کتنا ٹرینڈ لوگ ہیں ہمارے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں وہ اس لئے کہ اسکول یا مدرسے میں بچوں کی زندگی دو مربیوں کے ہاتھ میں ہے نمبر ایک اساتذہ ٹیچرز اسٹاف اور نمبر دو کتابیں اس لئے میرے بھائیوں اس پر نظر رکھیں ٹھیک ہے بھی حالات تھوڑا پیچیدہ ہیں بچے اسکولنگ نہیں کر پا رہے ہیں دھروں میں کرائیے لیکن ان کے انڈروائیڈ اور سمارٹ فون پر نظر رکھئے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاطر خواہ فائدہ ہمیں نظر آئے گا لیکن ہم بالکل ان کو انڈروائیڈ دے کر لا پرواہ ہو گئے تو پھر اپنے بچے کو خراب ہونے سے ہم نہیں روک سکتے اس لئے ہمیں بچوں کے لئے اچھا مدرسہ اور اسکول چننا چاہیے اور انہیں وہاں بھیجنا چاہیے موسیقی موسیقی